اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عنہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج چار مارچ کو میں آپ کی خدمت میں درس نمبر سکسٹی فور پیش کر رہا ہوں اور آج کے درس کا عنوان ہے رحمت خدا والدی سے ناومدی کی مضمت رحمت الالہی سے مایوس ہونا گناہی قبیرہ ہے اور گمراہی کا سبب ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَتِهِ رَبِّهِ اِنَّ الظَّالُونَ سوائے گمراہوں کے اور کون رحمت خدا سے مایوس ہو سکتا ہے اور دوسریا سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت الالہی سے مایوس ہونا موجبِ کفر ہے چنانچہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ اِنَّهُ مَا اِنَّهُ یہ سوگر ہے اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں تو اسے آیت نہیں پانی جاری ہے کہ ذات الالہی سے سوائے کافر ہے کہ وہ کوئی مایوس نہیں ہوتا اِنَّهُ لَا يَيْعَسُ مِكْرَوْحِ اللَّهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْقَافِرُونَ تو تمری کے ایک شخص قسرت گناہ سے اس قدر خائف تھا کہ بخش الشیخ خدا سے نعمی تھا تو حضرت علی علیہ السلام میں سے فرمائے کہ اے شخص رحمت خدا سے تیری مایوسی ان گناہوں سے جو تو نے کیے ہیں بہت برطر ہے اور مایوسی کی زد رجا ہے یعنی رحمت اور بخش الشیخ خداوندی کی امید رکھنا رجا کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ انسان سے خدا کی رحمت مبسا کر کے رہے اور اس رحمت کے حصول کے لئے لئے سعی و کوشش نہ کرے بلکہ اس کے لئے ذریعی کہ یہ اسباب کی بنا پر امید ہوتی ہیں وہ اسباب حتی الامکان مہیا کرے صاحبِ عقل کو جائے کہ شیطان کے فرے میں نہ آئے اور اطاعت و عبادت سے غافل نہ رہے جہاں تک رجا کے مطالق آیا تو احادیث کا تعلق ہے وہ کثیر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح میرا زمانہ حیات تمہارے لئے بہتر ہے اسی طرح زمانہ مماد بھی کیونکہ زندگی میں تم سے حکام شریعت بیان کرتا ہوں اور میرے مرنے کے بعد جو عامال تم سے صادق ہوں گے تو میرے سامنے وہ بھی پیش کی جائیں گے جب میں ان عامال کو دیکھوں گا کہ عامالیں نیک ہیں تو شکر خدا بجھا لاؤں گا اور جب دیکھتا ہوں کہ وہ بد ہیں تو طلب مغفرت کرتا ہوں حدیث میں ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرے تو ملائکہ اس کے لکھنے میں تاخرین کرتے ہیں اس خیال سے کہ شاید پشیمان ہوا اور استغفار کرے ہمارے لئے امید کا سب سے بڑا وسیلہ پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہلِ بیت علیہ السلام ہے کہ وہ عوضہ قیامت ہماری شفاعت کریں گے اور خدا عن جالم ان کے طفیل ہمارے گناہوں کو بخش دے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میں نے اپنی شفاعت کو اپنی امت کے صاحبانِ گناہانِ قبیرہ کے لئے زفرہ کیا ہے آیتِ مجیدہ میں رحمتِ الٰہی کی وسط پر دلالت کرتی ہے آیتِ مجیدہ بھی رحمتِ الٰہی کی وسط پر دلالت کرتی ہے بے شک تمہارا رب لوگوں کو باوجود ان کی اس نافرمانی کے بخش دینے والا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا کہ وہ خدا جس کے قدر قدرت میں میری جان ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچوں پر مہربان ہوتی ہے خدا اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے احادیث میں وارد وہ آئے کہ دنیا میں جو ناخوشی وہ مرض مومن کو پہنچتا ہے یہاں تک کہ اس کا پاؤں کسی پتھر کے نیچے آئے تو وہ اس کے گناہوں کا کفرہ ہو جاتا ہے رحمتِ الٰہی رحمتِ الٰہی جو ہے وہ انسان کو کسی نہ کسی صورت میں پہنچتی ہے اور بغیر اطاعت کے امید رکھنا رحمتِ الٰہی کی یہ احماقت اور غروب کی علامت ہے چنہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ امان لائے ہیں اور جنہوں نے باوجہ مطابعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے حضرت کیے آئے خدا میں کفار اور نفس سے امارہ کے ساتھ جہاد کیا ہے یہی لوگ رحمتِ پردرہ کے امیدوار ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احمق وہ ہے کہ جو ہوا و ہوا سے نفسانی کے پیوئی کرے اور خدا سے امی نہ رکھے حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص نے از کی کہ کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں کہ ہم رحمتِ خدا کے امیدوار ہیں وہ ہمیشہ اسی حالت میں ہے کہ موت آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں ان کو رجع و امیس سے کوئی تعلق نہیں ہے حاصل کرنے کے در پہ ہوتا ہے اور جو کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے وہ دور بھاگتا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں جب تک خوف و امید نہ رکھتا ہو خوف و امید نہیں رکھتا مگر اس وقت جبکہ اس چیز کے لیے عمل کرے جس سے ڈرتا ہے اور جس کے امید رکھتا ہے وہاں جگہ ہے کہ خوف و رجع کی فضیلت اس لیے ہے کہ انسان اس کے سبب سے اطاعت و بندگی پر ثابت قدم رہتا ہے خوف و رجع کے بارے میں لوگوں کی مختلف حالتیں ہیں جو شخص بن اس بات خوف خدا کی امید زیادہ رکھتا ہے اور عذاب الہی سے غافل ہو ایسے شخص کی صفت خوف کے حاصل کرنے سے اصلاح ہو جاتی ہے اور جس میں خوف الہی کا غلبہ ہو اور کسرت معاصی کے سبب سے رحمت الہی سے مایوس ہو چکا ہو اس کے لیے امید لانا امید نے لانا فائدہ دیتا ہے اس کے علاوہ جو شخص صاحب معاصیت نہ ہو تو اسے خوف و رجع کو مساوی طور پر حاصل کرنا چاہیے صفت رجع کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ ازباب امیدواری میں غور و فکر کرے جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہیں ان کو ملاحظہ کر رہا دیکھے کہ انسان کو جن جن چیزوں کی اس دنیا میں ضرورت تھی اللہ تعالی نے اسے مہیا کر دی ہیں پس آخرت میں بھی اللہ تعالی بندوں کو اپنے احسان اور نعمات سے محروم نہیں رکھے گا خدا اندہ تعالی کا انشاءد ہے سبقت رحمتی غضبی یعنی میری رحمت غضب پر سبقت لے گئی ہے جب اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں باوجود نافرمانی و گناہ کے نعمات سے سفراز رکھا ہے تو وہ ذات کیوں کا آخرت میں انسان کو محروم رکھے گی خدا اندہ تعالی خیر محض ہے اس نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس پر احسان کرے البتہ جو شخص اس کی ذات کا منکر ہو اللہ اسے معاف نہیں سبقائے گا خدا اندہ تعالی کے بارگاہ میں دعا کے پروردرار میں آحادی سے معصومین علیہ السلام سے سمق لینے کی توفیق ہو اور اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق ہو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کون کون سے چیزیں ہمارے لئے فائدہ مند ہیں اور کون کون سے چیزیں ہمارے لئے نقصان دے ہیں اب ہمارے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے پرحص کریں جن سے ہمیں نقصان پہنچے گا اور ان چیزوں کو اپنائیں جن سے ہمیں فائدہ پہنچے گا اور ہماری روحانی قوت میں اضافہ ہوگا اور ہمیں خدا جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا تو خدا سے ہمیشہ امید رکھنا چاہیے ہیں استغفار کرتے رہنا چاہیے ہیں نماز استغفار بھی ہے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے دو رکعت نماز ہے اس کی پہلی وقت میں سورہ حمد کے بعد پندرہ دفعہ استغفار اللہ کہے اور ہر عمل کے بعد دس دفعہ استغفار اللہ کہے یعنی پہلے صرف پندرہ دفعہ کرنا ہے پہلے صرف پندرہ دفعہ استغفار اللہ کہنا ہے اور اس کے بعد رکوع میں رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے سجدے میں سجدے کے بعد بیٹھتے ہوئے دوسرے سجدے میں دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے دس دفعہ استغفار اللہ کہنا ہے اور اس طرح یہ دو رکعت نماز پڑھنا ہے اس نماز کے بہت فوائد ہیں آپ اس کو آزمہ کر دیکھیں خدا عن دعالم ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ